آج کی ویڈیو میں آپ کو آلیہ بھٹ اور انبیر کپور کی بی بی گرل کے نیم کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آلیہ بھٹ اور انبیر کپور پراؤڈ پیرنس بن چکے ہیں اور اب انہوں نے اپنی بی بی گرل کا نیم بھی ڈیسائٹ کر لیا ہے جی ہاں ریپورٹس میں بھی بتایا جارہا ہے کہ آلیہ بھٹ اور انبیر کپور نے اپنی بی بی گرل کا نیم ڈیسائٹ کر لیا ہے اور یہ نیم ان کی پوری بھٹ فیاملی اور کپور فیاملی کو بھی بہت زیادہ پسند آیا آپ کو بتاتے چلیں کہ آلیہ بھٹ اور انبیر کپور آج کل جو ایک نیو املگی میشن چلا ہوا ہے کہ ان دونوں پیرنس اپنے نام کا کچھ مکسچر یا کچھ انیشیلز یوز کر کے بیٹے یا بیٹی کا نام رکھتے ہیں تو آلیہ بھٹ اور انبیر کپور ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے ایون آلیہ بھٹ اور انبیر کپور نے ایسا کام کیا ہے جس کو لے کر شاید سب بھی بہت خوش ہوں گے آلیہ بھٹ اور انبیر کپور نے اپنی بی بی گرل کا ایک ایسا نام ڈیسائٹ کیا ہے جس کے کچھ کنیکشنز رشی کپور سے جا کر ملتے ہیں اور جیسے ہی انہوں نے یہ سب کچھ نیتو کپور کو بتایا تو نیتو کپور بہت زیادہ خوش ہو گئی اور وہ کافی زیادہ ایموشنل بھی ہو گئی اس موقع پر آلیا بھٹ اور انبیر کپور نے اپنی بیٹی کا نام ان کے دادا کے نام سے کچھ کنیکشن رکھتے ہوئے رکھا ہے اور یہ بات نیتو کپور کو بہت پسند آئی ہے نیتو کپور کافی زیادہ ایموشنل ہے اور وہ اب بلکل بھی ویٹ نہیں کر پا رہی کہ وہ یہ نام اپنی فیملی اور اپنی فانس کے ساتھ شیئر کریں جی ہاں آلیا بھٹ اور انبیر کپور اپنی بی بی گرل کا نام بہت جلدی اپنے فانس کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور اس کا جو کنیکشن رشی کپور کے ساتھ ہے وہ سب کچھ ضرور شیئر کریں گے اور بہت جلدی اپنے فان کے ساتھ اپنی بی بی گرل کا کلمس پر شیئر کرنے والے ہیں جس کے لئے فانس بہت ہی ایگرلی بیٹ کر رہے ہیں آپ کو علیہ بھٹ اور انبیر کپور کا یہ نیم کنیکشن رچی کپور سے جو مل رہا ہے یہ کیسا لگا ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا